ویلکم ٹو سالہ پڑ انسائیکلو پیڈیا آج ہم ریاضی کے بنیادے اصول سیکھیں گے وہ اصول جو ریاضی سیکھنے کے پہلے دن سے لے کے یونیورسٹی لیول تک استعمال ہوتے ہیں ان کا یاد رکھنا انہیں استعمال صحیح استعمال کرنا عاشر ضروری ہے اگر ان میں کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارا حساب جو ہے ہماری کلکولیشن ساری غلط ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ والی نشانیاں یاد ہونی چاہییں ضرب کیا جائے پلس کی نشانی سے تو کیا جواب آتا ہے پلس ہی آتا ہے اگر پلس کو مائنس سے ضرب کیا جائے تو جواب مائنس آتا ہے اور مائنس کو اگر مائنس سے ضرب کیا جائے تو جواب پلس آتا ہے مائنس کو پلس سے ضرب کیا جائے تو جواب مائنس آتا ہے انہیں یاد کرنا ضروری ہے کیونکہ آگے ان کا استعمال ہوتا رہے گا جب تک ایسے سمجھو آپ ریاضی پڑھتے رہیں گے ہم ایسے یاد کرتے ہیں اس طرح ہم انہیں یاد کرتے ہیں ان کا آگے استعمال ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ضرب کی جو بھی نشانیاں ہیں ان کا علم آپ کو ہونا ضروری ہے یہ ساری نشانیاں ضرب کی ہیں جو عام نشانیاں پہلے نمبر پہ اور سٹار جو ہے یہ بھی ضرب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور ڈارڈ جو ہے یہ فزیکس میں خاص طور پہ ڈارڈ پروڈکٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب بھی ضرب یہ اور ہر قسم کی بریکٹ اگر عدال کے درمیان میں اس کا مطلب بھی ضرب ہے اور اگر دو ویریابل یا دو سے زیادہ ویریابل میں کوئی بھی نشانی نہ ہو تو وہ بھی ضرب کی نشانی کانسیڈر کی جاتی ہے انہیں بھی ضرب کانسیڈر کیا جاتا ہے سب سے پہلی مثال ہے اس میں تین کس کے ہیں پلس کے ہیں اور دو جو ہیں یہ بھی پلس کے ہیں تو سب سے پہلے آپ عداد کو ضرب دیں تین کو دو سے ضرب دیں گے تو جواب چھے ہوگا اب نشانیوں کی باری ہے نشانی ان کے سامنے کون سی ہیں پلس کی ہیں پلس کو پلس سے ضرب دیں گے تو جواب کیا ہوگا پلس ہوگا جیسے پلس 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 دوسری مثال میں تین جو ہیں یہ پلس کے ہیں اور دو جو ہیں یہ مائنس کے ہیں سب سے پہلے عداد کو آپس میں ضرب دیں تین اور دو کو ضرب دیں گے تو جواب چھے ہوگا اب یہ پلس کا ہوگا یا مائنس کا اب ان کی نشانیاں ضرب کرتے ہیں پلس مائنس تین کے سامنے جو نشانی کونسی ہے پلس کی ہے اور دو کے سامنے مائنس کی پلس مائنس مائنس ہوا اب تیسری مثال دیکھتے ہیں تیسری مثال دیکھیں تیسری مثال میں دونوں مائنس کی ہیں تین بھی مائنس کا ہے اس کے سامنے مائنس کی نشانی لکھی ہوئی ہے اور دو بھی مائنس کیا اس کے سامنے بھی مائنس کی نشانی ہے اور جو سٹار ہے یہ ضرب کا کام کر رہا ہے ضرب کی نشانی ہے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اب میں نے پہلے اداد کو ضرب کیا تین کو دو سے ضرب کرنے سے کیا جواب آیا چھے اور اب نشانیوں کی باری ہے نشانی آپس میں ضرب کی مائنس مائنس کیا ہوتا ہے پلس جو پلس کی نشانی سامنے لکھتے ہیں نہیں ہم اور چوتھی مثال اس میں تین جو ہیں یہ مائنس کی ہیں اور دو پیلس کی ہیں پہلے ہم نے عدد ضرب کی ہے جو چھے ہوئے اور نشانی آپس میں ضرب کی مائنس پیلس مائنس کی نشانی لکھتی اب ہم دوسرا قانون پڑھتے ہیں دوسرا قانون ہے ڈی ماس لا اس کا کیا مطلب ہے ڈی فار ڈویین ڈی فار ملٹیپلکیشن ڈی فار ایڈیشن ڈی فار سبسٹریکشن یہ جس ترتیب میں لکھی ہوئے ہیں مطلب سب سے پہلے ہم کونسا آپریشن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیوین کرتے ہیں اس کے بعد ہم ملٹیپلکیشن کرتے ہیں پھر ایڈیشن اور لاسٹ میں سبٹریکشن مطلب تفریق کرتے ہیں اگر یہ سارے آپریشن ایک ساتھ دیئے ہوئے ہوں تو ہم یہ قانون اپلائے کرتے ہیں اور اگر کوئی بھی آپریشن بیچ میں سے مکس ہو تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں مطلب اگر ضرب کا مص ہو تو ہم پہلے تقسیم کر لیتے ہیں پھر ضرب والا بیچ میں ہوتے ہی نہیں تو ڈیوائیڈ ایڈیشن پہ پہنچ جاتے ہیں اور لاسٹ میں سبٹریکشن کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی بھی قانون بیچ میں آپریشن مص ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہم اس کو سکپ کر دیں گے باقی والا فالو کریں گے اب ہم مثال دیکھتے ہیں مثال سب سے پہلے والی جو ہے اس میں اپریشن گیون ہے مطلب تقسیم بھی ہے ضرب بھی ہے تفریق بھی ہے کون سے کریں گے کیونکہ ہمیں یاد ہے ڈیماثلہ تو سب سے پہلے ہم ڈیوائیڈ کریں گے ایڈ کو ڈیوائیڈ کریں گے دو سے تو جواب ہوا چار اس کے بعد سارا درجہ ویسے ہی لکھ دیں گے تو نیچے جو ہے اس کے بعد کس کی باری آئے گی ضرب کی چار کو تین سے ضرب دیا بارہ لکھ دیئے باقی ویسے کے ویسے ہی نیچے لکھ دیں گے اب اب اس کے بعد کس کی باری ہے اس کے بعد ہم نے جمع کرنا ہے تو بارہ اور پانچ یہ آپس میں جمع ہوں گے کیونکہ جمع والی نشانیاں جن کے سامنے ہیں وہ ہی صرف جمع ہوں گے اس میں مائنس چار جمع نہیں ہوں گے جمع کرنے کے بعد کیا ہوا ستارہ سترہ سترہ میں سے چار مائنس کیے تو باقی جواب کیا ہوا پلس کے تیرہ پلس کے تیرہ اس لیے بچے ہیں کیونکہ پلس کے زیادہ تھے تو پلس کے تیرہ بچے اگر مائنس کے زیادہ ہوتے تو مائنس کے بچتے اب دوسری مثال دیکھتے ہیں اس میں صرف دو ملے ہوئے ہیں آپریشن ایک تو ایک کو ان سے ایڈیشن ہے اور دوسرا سبچیکشن مطلب تفریق ہے اس میں سب سے پہلے ہم جو ایک جیسی نشانیوں والے عداد ہیں انہیں الگ کر لیں گے اور دوسری نشانیاں والے انہیں ایک سائیڈ پر لکھ لیں گے سب سے پہلے ہم نے پلس والے لکھے اور پلس والے جس کے سامنے کوئی بھی نشانی نہیں ہوتی وہ بھی پلس والے ہی ہوتا ہے دو جو ہیں اس کے سامنے کوئی نشانی نہیں یہ بھی پلس کا ہے اس لیے انہیں پلس والوں کے ساتھ لکھا ہے باقی پلس کے تین ہیں پلس کے پانچ ہیں انہیں ایک ساتھ لکھ لیا اب وہ مائنس والے لکھ لیں مائنس کا ایک ہے پھر مائنس کے تین ہے مائنس کے چار ہیں پھر مائنس کے تین ہے انہیں ایک سائیڈ پہ لکھ لیا اب جمع کون سے ہوں گے جمع ایک جیسی نشانی والے آپس میں جمع ہوں گے پلس والے آپس میں جمع ہوں گے اور مائنس والے آپس میں جمع ہوں گے تو اب پلس والے ہیں انہیں جمع کریں دو اور تین پانچ پانچ اور پانچ دس یہ جمع والے آپس میں جمع ہو گے اب مائنس والے انہیں جمع کریں مائنس کا ایک مائنس کے تین چار چار اور مائنس کے چار آٹھ ہو گئے آٹھ اور تین آٹھ اور تین یارہ ہو گئے یہ گیارہ کس کے ہیں گیارہ مائنس کے ہیں پلس کے اور مائنس کے یارہ کتنے بچے مائنس کا ایک بچہ اب مائنس کے بچے مائنس کے کیوں بچے کیونکہ مائنس کے زیادہ ہیں مائنس کے گیارہ ہے اور دس کے پلس تو کس کے زیادہ ہوئے مائنس کے زیادہ ہوئے تو اس لیے مائنس کا ایک بچہ اب ہم پڑھتے ہیں بریکٹ سب سے پہلے بریکٹ ہم کون سی حل کرتے ہیں بار اس کے بعد سمال بریکٹ پھر میڈل بریکٹ پھر لاج بریکٹ اگر ان میں کوئی بھی بریکٹ مس ہو تو اسے بعد والے آنے والی بریکٹ کو ہم پہلے حل کر لیتے ہیں مطلب کہ سب سے پہلے جو آپریشن بار کے نیچے ہوگا اس کے بعد جو سمال بریکٹ میں ہوگا وہ حل کریں گے اس کے بعد جو بھی آپریشن میڈل میں ہوگا میڈل بریکٹ میں وہ حل کریں گے اور لاسٹ میں لارج بریکٹ میں جو بھی آپریشن ہوگا وہ حل کریں گے ایک اور لابی ہے جسے بار ڈیماس لاب ہوتے ہیں جو بریکٹ اور ڈیماس لاب کا مکچر ہے جب بریکٹس ہوتی ہیں مطلب بار ڈیماس مطلب بریکٹس سب سے پہلے بریکٹس ہوتی ہیں اس کے بعد آف اور بعد میں جو ڈیماس لاب کے آپریشن ہے وہ اب ہم مثالیں حل کرتے ہیں یہ مثالیں پیچھے جو ہم سارے پرنسیپل سارے لا پڑھ کے آئے ہیں وہ سارے ان میں اپلائے ہوں گے سبھی کی یہ کمبائن کمپریہنسیو مطلب مکمل مثالیں ہیں جو پیچھے ہم نے قانون پڑھے ہیں وہ سارے ان میں استعمال ہوں گے ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم صرف ان مثالوں کو حل کر سکیں گے سب سے پہلے مثال ہے تین مائنس سمال بریکٹ پھر چھے مائنس دو پھر سمال بریکٹ بند ہوتی ہے پھر اگر سے سمال بریکٹ شروع ہوتی ہے مائنس تین پلس ایک پھر سمال بریکٹ بند ہوتی ہے ہوا ہمارا درجہ اب اس میں باہر ملی ہوئی نہیں تو ہم کونسی بریکٹ حل کریں گے سمال بریکٹ کیونکہ باہر ہے ہی نہیں سمال بریکٹ میں کونسی آپریشن ہے وہ پہلے حل کریں گے پھر باقی یہ تین مائنس ویسے ہی لکھ دیں گے اب چھے میں سے سمائے بریکٹ میں کون سا آپریشن ہے چھے مائنس دو کتنے بچے چار بچے چھے میں سے دو مائنس کیے تو چار بچے ہمیں ریکٹ ابھی ویسے ہی لکھ دی بند کر دی اب دوسری بریکٹ میں مائنس تین پلس ایک ہے تو کتنے بچے مائنس کے دو بچے درجے میں دیکھیں کیا دونوں جو بریکٹس ہیں ان کے درمیان کوئی نشانی ہے نشانی نہیں نا تو یہ ضرب کاؤنٹ ہوگا جب دو بریکٹس کے درمیان کوئی بھی نشانی نہ ہو تو بھی ضرب ہوتا ہے اور اگر کسی عدد اور بریکٹ کے درمیان میں کوئی نشانی نہ ہو تو بھی ضرب ہوتا ہے اس لئے ہم نے یہ بریکٹس برکار رکھی کیونکہ ان کا مطلب ضرب ہے آپ دو بریکٹس کو ان بریکٹس کو ختم کر سکتے ہیں چار اور دو کے درمیان جو بریکٹ ہے لیکن یہاں ضرب کی نشانی دینی ہوگی کیونکہ اوپر جو بریکٹس ہیں ان میں کوئی بھی نشانی نہیں تھی اس لئے ضرب ہے مطلب اگر ضرب کی نشانی ہو تو بھی ضرب ہے اگر دونوں بریکرز کے درمیان کوئی نشانی نہ ہو تو تب بھی ضرب ہے مطلب کی اب چار اور دو کو ہم ضرب کریں گے چار اور دو کو ضرب کریں گے تو جواب کیا آئے گا ایٹ اب ان کے سامنے نشانیاں ہیں چار کے سامنے بھی نشانیاں مائنس کی اور دو کے بھی سامنے نشانیاں مائنس کی مائنس اور مائنس کو بھی ضرب کریں گے تو کیا ہوگا پلس مائنس مائنس پلس جو ایڈ کے سامنے پلس کی نشانی رکھتی اب لاسٹ آپریشن ہے تین اور آٹھ کتنے ہوئے تین اور آٹھ ہوئے یہ ہمارا جواب ہے دوسری مثال دیکھتے ہیں نہیں ہے بار نہیں ہے تو کس کی بار ہی ہے کونسی بریکٹ ڈال ہوگی سمال بریکٹ سمال بریکٹ میں کونسا آپریشن ہے ضرب سات اور دو کو ضرب کریں گے تو کیا ہوگا فورٹین اور سمال بریکٹ ختم ہوئی کیونکہ جو سمال بریکٹ میں آپریشن تھا وہ ہو چکا ہے ضرب کا تھا اب ہے میڈل بریکٹ میڈل بریکٹ میں ایک تو ایڈیشن ہے اور دوسرا سبسٹریکشن ایڈیشن اور سبسٹریکشن میں سے ہم پہلے کونسا کرتے ہیں ہم پہلے ایڈیشن کرتے ہیں اس لیے 3 اور 14 کتنے ہوئے انہیں ایڈ کیا کتنے ہوئے 17 اور لاسٹ میں کونسا آپریشن کرتے ہیں مائنس 17 میں سے ایک مائنس کریں گے تو کیا ہوگا 16 سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2 اور 16 کے بیچ میں ضرب کی نشانی کہاں سے آگئی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی عدد اور بریکٹ کے بیچ میں کوئی نشانی نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ضرب اوپر جو مائنس دو میڈل بریکٹ کے درمیان کوئی بھی نشانی نہ تھی تو اس کا مطلب تھا ضرب تو ہم نے میڈل بریکٹ کو ختم کر کے آپریشن کیا ہے اور ختم کر کے 16 لکھتی ہیں تو بریکٹ کی جگہ ہم نے ضرب کی نشانی دے دی ہے بھلے بریکٹ بھی ہوتی تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا کہ ضرب ہے اب مائنس دو اور 16 کو ضرب کرتے ہیں دو جو ہیں یہ مائنس کی ہیں اور 16 پلس کی ہیں تو پہلے ہم جو عداد ہے انہیں ضرب کرتے ہیں دو اور 16 کو ضرب کریں گے تو 32 جواب آئے گا اب نشانیہ ضرب کرتے ہیں دو کے سامنے کون سے نشانیہ مائنس کی اور 16 کے سامنے پلس کی اب مائنس پلس مائنس ہوا مائنس پلس مائنس ہوتا ہے تو ہم نے مائنس لکھا مطلب یہ 32 ہیں یہ مائنس کی دوسری مثال دیکھتے ہیں اس مثال میں بھی سب سے پہلے ہم سمال بریکٹ والے آپریشن کریں گے اسے ختم کریں گے سمال بریکٹ کو سمال بریکٹ میں دو آپریشن ہے دو آپریشن ہے ایک ڈویان ہے اور دوسرا ایڈیشن تقسیم اور جمع سب سے پہلے ہم کونسا آپریشن کرتے ہیں سب سے بھی ہم تقسیم کرتے ہیں دس کو دو سے تقسیم دیں گے تو جواب کیا ہوگا پانچ ابھی یہ بریکٹ پر قرار ہے کیونکہ ابھی اس میں ایک اور آپریشن بھی رہتا ہے جو کہ جمع کا ہے تو وہ آپریشن کریں گے تب ہی یہ بریکٹ ختم ہوگی پانچ اور اب جمع کریں گے پانچ اور تین آٹھ ہوئے آٹھ ہوئے یہ بریکٹ ویسے ختم ہو چکی ہے یہ جو نشانی اب رہ چکی ہے بریکٹ کی یہ اس کا مطلب ہے ملٹیبلیکیشن کیونکہ دو اور بریکٹ کے درمیان کوئی بھی نشانی نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے ضرب اب ملٹیبلیکیشن کو ملٹی پانچ ایک ایک ضرب ہے اور دوسرا ایڈیشن کیونکہ ضرب کیسے کیونکہ دو اور آٹھ جو ہیں یہ آپس میں ضرب ہو رہے ہیں ان کے درمیان بریکٹ ہے تو اس کا مطلب ہے ضرب انہیں ضرب کریں گے تو کیا جواب آئے گا دو اور آٹھ کو ضرب کریں گے تو سولہ آئے گا سولہ اور تین انیس یہ اب میڈل بریکٹ بھی جو آپریشن کے لحاظ سے ختم ہو چکی صرف اب جو رہی ہے اس کا مطلب بے ضرب ٹھیک ہے کیونکہ پانچ جو ہیں پانچ اور میڈل بریکٹ کے درمیان کوئی بھی نشانی نہ تھی تو اس لئے یہ ضرب ہو رہے ہیں اب پانچ اور انیس کو پانچ اور انیس کو ضرب دیں گے تو نائنٹی فائیو آئیں گے یہ مائنس کے کیوں ہیں کیونکہ نشانیاں جو ہیں وہ بھی آپس میں ضرب ہو رہی ہیں مائنس کے پانچ اور پلس کے انیس کو جب آپس میں ضرب دیں گے تو یہ نائنٹی فائیو مائنس پلس مائنس ہوا اب یہ جو لاسٹ لاسٹ بریکٹ ہے مطلب بڑی بریکٹ یہ بھی صرف ایک تہزہ ایک تہزہ مطلب کام کر رہی ہے کس کا ضرب کا اس کا مطلب ہے ضرب اب تین اور نائنٹی فائیو کو ہم نے ضرب کیا تو آئے ٹو ایٹی فائیو اب نشانیاں واقعی رہ گئیں جنہیں ضرب کرنا ہے تین جو ہیں یہ پلس کی ہیں مطلب اس کے سامنے پلس کی نشانی ہے اور نائنٹی فائیو کے سامنے کون سی نشانی ہے مائنس کی پلس مائنس مائنس ہوا مطلب یہ جو یہ دو سو پچاسی یہ مائنس کی یہ ہمارا جواب ہے امید ہے کہ آپ کو ضرور سمجھائیں